مواصر جو متون آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں نئے عدب جو لکھا جا رہا ہے ان متون میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئے عدب سامنے آ رہا ہے کیا یہ بڑا عدب کہلانے کے لائق ہے اس حوالے سے بھی ذرا بتا دیجئے گا کہ بڑا عدب کا جو تعین ہے وہ آپ کن بنیادوں پر کرتے ہیں دیکھیں بڑے عدب کی کئی خصوصیات ہوتی ہیں ان خصوصیات کی بنیاد پر ہم انہیں بڑا عدب کہتے ہیں مثلا عدب کا ہمیشہ سے بنیادی موضوع انسان رہا ہے بنیادی مسئلہ انسان رہا ہے مثلا آپ میر کے زمانے کے انسان کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ کو میر کی شائری سے بہتر ڈاکومنٹ کوئی نہیں ملے گا نہ تاریخ میں نہ ثقافت میں نہ کسی اور علم میں سب سے بڑی ڈاکومنٹ جہاں میر کے عہد کا انسان اپنی خوشیوں کے ساتھ اپنی مصیبتوں کے ساتھ اپنی آرزوں کے ساتھ اپنی تمناوں کے ساتھ اپنی حسرتوں کے ساتھ اپنی مصیبتوں کے ساتھ اپنے زخموں کے ساتھ اپنی بھوک کے ساتھ آپ کو پورا کا پورا نظر آئے گا کوئی دوسری ڈاکومنٹ نہیں ہے تو پہلی بڑی خصوصیت تو عظیم شاعری کی یہ ہے یا آپ کو درد کی شاعری میں نہیں ملے گی یا آپ کو نظیر کی شاعری میں نہیں ملے گی میر حسن کی شاعری یہ ہمسرت سودا کی شاعری میں بھی نہیں ملے گی پورا انسان آپ کو میر کی شاعری میں ملے گا تو بڑی شاعری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پورا انسان وہ آپ اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے اور جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ گہرائی پیدا ہوتی ہے کہ میر ایسا جی وہ غریب شاعر ہے اتنا بڑا عربی کا لفظ لگتا ہے شعر میں اکیلا عربی کا اتنا بڑا لفظ کوئی اور رکھے تو ریڈیکولس ہو جائے میر کے ہاں انتہائی گہرائی کا حامل ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہوتا اس کے پیچھے تصور زندگی کا گہرا تصور بھی اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو یہ والی صفت چاہے فکشن ہو چاہے شاعری ہو جس میں بھی ہوگی وہ عظیم عدب ہوگا اب ہمارے ہاں ہماری خوشبکتی ہے کہ اردو زبان کی موجودہ صورت جو ہے جسے ہم دکنی عدب سے آغاز کرتے ہیں باقاعدہ اگرچہ پیچھے بھی ٹریسز اس کے موجود ہیں صدیوں میں پیچھے موجود ہیں لیکن وہاں سے لے کے اب تک اس کے زیادہ سے زیادہ کوئی ساڑھے تین سو چار سو سال کا زمان ہے دنیا میں کونسی ایسی زبان ہے جس میں تین سو سال میں یا چار سو سال میں تین اتنے بڑے شاعر پایا جاتے ہیں جس میں سے دو شاعروں کو تو ساری دنیا نے تسلیم کر لیا غالب اور اقبال کو میر نہیں پہنچتا کا اس طرح سے لیکن غالب اور اقبال تو ساری دنیا تک پہنچے اور دنیا کی مختلف ملکوں اور زبانوں میں ان پہ بڑی ریسرچ ہوئی اور ہو رہی ہے مسلسل ہم اب آگے دیکھتے ہیں جیسے اقبال کے ہم اثر تھے منٹو تو منٹو میں دیکھوں تو جس طرح اقبال کے ہاں ہمیں اس اہد کا انسان نظر آتا ہے پورا اسی طرح منٹو کے ہاں بھی نظر آتا ہے منٹو کے پاس وہ آئیڈیل بھی ہے اقبال اس کو مرد مومن کہتا ہے منٹو اس کو موزیل اور بابو گوپینات کہتا ہے اگر دونوں کا خصوصیات نکالیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک ہی ہے دونوں وہ ہیں جو انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں دونوں کردار اقبال کے ہوں یا منٹو کے ہوں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے پھر بیدی کو ہم پڑھتے ہیں تو بیدی کے ہاں بھی اسی طرح کی ہمیں پوری زندگی نظر آتی ہے صرف فرق ہی ہے کہ دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے بیدی نے اس کو گھر کے اندر دیکھا ہے منٹو نے گھر کے باہر دیکھا ہے اور اقبال نے اس کو عالی ذہنی اور روحانی جو مقامات ہیں وہاں پر اس نے اس کو دیکھا ہے اور نہیں نظر آیا منٹو کو بھی نظر نہیں آیا بیدی کو بھی نظر نہیں آیا اور اقبال کو بھی نظر نہیں آیا تو ان میں ایک یعنی میں کہوں کہ اگر منٹو کا تلاش کیا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ موزیل ڈھوننا چاہتا ہے دنیا وہ چاہتا ہے کہ انسان موزیل کی طرح کی ہو جائیں جیسے اقبال چاہتا ہے کہ لوگ مرد مومن کی طرح مرد مومن ہو جائیں مرد مومن کا بالکل مطلب مسلمان نہیں ہے کیونکہ مرد مسلمان اس نے ایک لفظ ایک ترکیب یا اسطلاع اور استعمال کی ہے جو مسلمان کے لئے مخصوص ہے تو لیکن مرد مومن کا جو ہے یا کلندر اس نے یا فقیر ایک اور جو ہے اسطلاع اس نے استعمال کی اپنی شائری میں تو یہ تینوں کا معنی ایک ہے اور جو جس طرح کا انسان ان میں سے برامد ہوتا ہے وہی انسان موزیل میں سے برامد ہوتا ہے اب یہ بات بظاہر بڑی متزاد نظر آتی ہے کہ موزیل تو ایک یہودی لڑکی ہے اور بڑی آزاد خیال ہے اور یہ اور اس طرح کی بہت ساری خصوصیات تو اس میں ہیں جس کی بنیاد پر وہ معاشرے کی معتوب کریکٹر ہے سوشل حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ معتوب کریکٹر نظر آتا ہے اور منٹو کہتا ہے کہ اگر اتنی عالی خصوصیات کسی کے اندر ہوں تو اس کا ظاہر جو ہے ہمارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا میٹر نہیں کرتا تو ان پیمانوں پہ جب ہم آگے آتے ہیں اقبال کے بعد ہمیں راشد کے ہاں وہ ملتے ہیں ابھی مجید امجد کے ہاں وہ یا میرا جی کے ہاں یہ تین شاعر کم از کم ایسے ہیں جن میں وہ گہرائی ہمیں ملتی ہے جو ہمیں اقبال میں یا غالب میں یا میر میں نظر آتی ہے لیکن اس کے بعد ہمیں یہ شاعری پیچھے اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے اور افثانہ پھر آگے بڑھتا وہ نظر آتا ہے خاص طور پر ایک دو افثانہ نگار تو ہمارے یعنی ان کے بعد بھی بڑے غیر معمولی ہیں جیسے نیر مسعود ہیں یا انتظار حسین ہیں خالدہ حسین ہیں یا عصد محمد خان ہیں یہ بڑے جیگو غریب ان میں بہت کہہ رائی ہے اور زندگی کے بے شمار لہجے رنگ انسانی وجود گئے آہوے ان کے ہاں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے اور ان سے مل کے ایک مربوط انسانی وجود بھی ہمیں نظر آتا ہے متشکل ہوتا ہوا اب اس کے پیرلل ہمارے پاس نظم کا تجربہ بھی موجود ہے اور نوول کا تجربہ بھی موجود ہے اور غزل کا تجربہ بھی موجود ہے غزل کے بارے میں بڑی گہری بات حالی نے کی تھی حالی پہلا ناکد تھا غزل کا ناکد انیسنس کے تجزیہ کرنے والا تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ غزل ہندوستانی انسان کے وجود میں شامل ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اصناف کے حوالے سے ایک ارتقائی صورتحال فکشن کی طرف انکلائن کرتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن اس کے باوجود غزل سب سے زیادہ کئی رہا رہی ہے یعنی اس وقت اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مقدار کے اعتبار سے کونسی صنف سب سے زیادہ لکھی جاری تو وہ غزل ہے تو یعنی ناول جو سات سات آٹھ سو صفحے کے زخیم ناول ہیں وہ سب کی زخامت ملا کے بھی سارے اہم ناولوں کی زخامت ملا کے بھی جو نمائن غزل گو شائروں کی زخامت اب ان سے زیادہ ہے لیکن اس میں ایک چیز لیک کر گئی کہ غزل اب اس انسان کو جسے سرمایہ داری نظام نے پیدا کیا جسے انڈرسٹلائزیشن نے پیدا کیا جسے سارفی کلچر نے پیدا کیا اس کو نہیں پیش کر سکی پوری طرح سے یہ کوئی خامی کی بات نہیں ہے اس لیے کہ ہر صنف عدب جو ہے وہ اس کی اپنی ایک دائرہ کار ہوتا ہے پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گا کہ بیسویں صدی کے نصف آخر سے لے کے آج تک دنیا میں کوئی عظیم شائر نہیں پیدا ہوا لیکن بے شمار عظیم ناول نگاروں کے نام ہمیں معلوم ہیں ایون افسان نگار بھی کوئی بڑا نہیں نظر آتا جتنے بڑے افسان نگاروں کے نام ہیں جیسے چیخوف ہے یا سمسٹ مام ہے یا موپسان ہے یا گوگول ہے یہ سارے بہت پیچھے کے ہیں انیسویں صدی کے بیسویں صدی کے افسان نگار ہیں تو بعد میں افسان نگار بھی کوئی بڑا پیدا نہیں ہوا ہمارے ساتھ بھی یہ چلتا رہا بیسویں صدی میں ہمارا بڑا ازار افسانے میں ہوا اور میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ جس بات کو بیسویں صدی کی تیسری دہائی میں ہمارے افسانہ نگاروں نے سمجھ لیا تھا کہ افسانے کا اصل جو مخاطب ہے وہ انسانی وجود ہے تو باقی چیزیں سماجی صورتحال سیاسی صورتحال معاشی صورتحال ثقافتی صورتحال یہ زمنی ہیں وہ لازمن آئیں گے جب آپ وجود کو پیش کریں گے تو وہ وجود کسی ثقافت میں اس نے نورشمنٹ حاصل کی ہوگی وہ کسی خاص سیاسی اور سماجی محول میں اس کی نشون و ماہ ہوئی ہوگی تو وہ تو ضرور آئے گا لیکن ہمارے جو افسانہ نگار ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا تو انہوں نے وجود پر ایمفیسز کیا اس پر انہوں نے فوکس کیا اور نتیجتاً وہ اپنے زمانے کی وہ جو سیاسی سماجی صورتحال بھی بہترین طریقے سے پیش کر گیا لیکن اس کا جو تناسب تھا کہ اسے وجود پر ڈومینیٹ نہیں ہونے دیا یہ کام ہمارے ناول نگار نہیں کر سکے جیسے مثال کے طور پر ہماری بڑی ناول نگار کروطولین حیدر ہے کروطولین حیدر کے بارے میں ہم نے پڑا کہ انہوں نے آگ کا دریاء لکھنے سے پہلے ہندوستان کی قدیم تاریخ کے حوالے سے دس سال تک ریسرچ ورک کیا پھر ناول لکھا ریسرچ ورک تو یا شمس رومان فاروقی صاحب نے جب کئی چاند تھے سر آسمان لکھا تو انیسویں صدی کی کلچر پر بڑی ریسرچ ہے جو ان کی کتاب سے ابل ابل کے باہر آتی ہے ان کے ناول سے تو اب کیا ہوا کہ ہمیں آگ کا دریاء میں سے کوئی کردار باہر نکلتا ہوا کلچر سے زیادہ ڈومینیٹنگ یا تاریخ سے زیادہ ڈومینیٹنگ نہیں ملا کردار آپ سوچیں غور کریں آپ کو کردار یاد نہیں آتا زیادہ سے زیادہ آپ گوتم نیلمبر کا نام آپ کے ذہن میں رہ جاتا ہے وہی ایک بڑا جی وہ غریب کردار اس میں ہے وہ بعد میں جب اپنی شکلیں بدلتا ہوا نئے دور تک آتا ہے وہی کردار تو پھر اس میں وہ ڈیفت بھی نہیں رہ جاتی لیکن اس سے زیادہ ڈومینیٹنگ تھی ہماری تاریخ اور کلچرل ارتقاء جو تھا یا آپ کہیں کہ ہند اسلامی تحذیب جسے کہتے ہیں اس کا تشکیلی دور بھی ہے اور پھر ہند مغربی تحذیب جو ہے وہ بھی اس میں متشکل ہوتی ہوئی نظرات یہ چیزیں ڈومینیٹ کر گئیں جیسے فاروقی صاحب یعنی میں نے بلکل دو انتہاؤں پہ ایک ابتدائی زمانے کا عظیم ناول ہے بڑا ناول ہے اور ایک موجودہ زمانے کا بڑا ناول ہے دونوں کی مثال میں نے یہ بیچ میں بے شمار ناول ہیں جن کی مثالیں جن پر بات کی جا سکتی ہے اب اس میں ایک بڑا کردار ڈھونڈ لیا فاروقی صاحب نے وزیر بیگم کے حوالے سے بڑا کمال کردار تھا اور انہوں نے اس کو بڑے خوبصورتی سے پیش بھی کیا لیکن ایک خرابی ان سے بھی ہو گئی کہ اس زمانے کے رسوم و آداب کو اتنا ڈومینیٹ اس پہ کر دیا کہ وہ کردار ڈومینیٹ نہیں کر سکا رسوم و رواج پر یا کلچر پر کلچر اوپر جو ہے نا وہ ایک بڑی کمال درجے کی کلچرل ڈاکومنٹ ہے ناول نہیں بن سکا اتنا بڑا اس لیے کہ کلچر اتنا زیادہ آپ مجھے دیکھیں تھگی کے موضوع پر ساٹھ ستر صفحے لون لکھ دئیے اب آپ کو تھگی کے موضوع پر بے شمار کتابیں مل جاتی ہیں آپ کو ناول میں نہیں پڑھنے کی ضرورت اس کو یا جو شمس الدین احمد خان کے مقدمہ قتل پر سو سے زیادہ صفحے ہیں اب وہ بڑی خوبصورت کہانی ہے وہ الگ سے اس کو لکھتے تھے بڑی مزیدار تھی لیکن ناول میں وہ بوجھ ہے ایک یعنی ایم بیلنس ہے تو وہ بیلنس ہمارے ناول نگار نہیں ڈونڈ سکے جو ہمارے افثان نگار نے ڈونڈ دیا اور بیلنس یہ تھا کہ کرتار یا وجود ڈومینیٹ کرتا اور ساری چیزیں اپنے صحیح تناسب میں آ جاتی ہیں اب اس وقت تو ہم یعنی پچھلے بیس پچیس سال جو ہمارے لٹریچر میں گزرے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر ایک ناول ہے غلام باغ جتنی ڈسکشن اس کے بارے میں آپ نے سنی پڑھی ہوگی اتنی کسی شائری کی کتاب پر نہیں پڑھی ہوگی کسی افثانے کی کتاب پر بھی اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی یہ بیس پچیس سال میں کیا وجہ ہے کیوں اس پہ یا کئی چانتے سرے آسمان اس پہ بڑی بات ہوئی حتیٰ کہ جو اخترزہ سلیمی کا ناول جندر ہے اس پہ بھی جتنی بات ہوئی اتنی بھی کسی شائری کی کتاب پر یا افثانے کی کتاب پر بات نہیں ہوئی تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا عدب بھی اب گلوبالائزیشن کے ذریعے جس سرمایہ داری دور میں یا جیسے اب استلاحاں ہم کہیں پوسٹ مورن دور میں یا سائبر ایج میں آ گیا ہے اس عہد کو پیش کرنے کے لیے بیسٹ ٹول جو ہے وہ ناول ہے ابھی ناول ہمارے پاس بڑا کوئی نہیں ہے یعنی ویسا ناول جیسے برادرز کرام و زوف ہے یا کرام انٹ پنشمنٹ ہے یا لاو ان دی ڈیز آف کالرا ہے یا اس طرح کے بہت سا بیشمار ناول ہیں تو ایسے ایسا کوئی ناول اردو میں نہیں ہے لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ آنے والے کسی بھی لمحے میں کسی بھی وقت میں ایسا کوئی ناول آ جائے گا ہمارے پاس بڑے کمال کمال کہ ابھی رحمان ابباس کا بڑا اچھا ناول تھا زندیق چھپا بہت اس سے پہلے روزن بھی اچھا تھا لیکن زندیق تو بہت ہی اسے بہتر ہے یا صدیق عالم کے چینی کوٹھی اور دوسرا ناول جو مجھے ذہن سے نام نکل گیا دھونہ ہی بڑے کمال کے ناول ہیں آج کے ایک شمارے میں چھپے گئے تو ہمارے اردو والے یا پری ناز اور پرندے یہ بھی ہنیسی شفاق کا بہت اچھا ناول تھا تو ناول اچھے اچھے ناول اب آنا شروع ہو گئے ہیں اردو میں تو یہ بتاتے ہیں کہ اب اچھے ناول آ رہے ہیں تو بڑا ناول بھی کسی وقت آ جائے گا سر ناول پہ بات ہوئی تفصیل سے افثانہ نگاری میں بھی منٹو پہ بات ہوئی تو میں چاہوں گا کہ سر آپ اس پہ بات کریں کہ افثانہ نگاری میں تہذیب کی اکاسی کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اس لحاظ سے نیر مسعود کے افثانوں کا افثانہ نگاری کا کیا مقام ہے اسی حوالے سے پری ناز اور پرندے کا بھی آپ نے ذکر کیا اس اچھا ناول ہے اس پہ بات کریں دیکھیں تہذیب میں گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے جو ڈیپتھ ہے وہ لٹیچر کو آپ کے وجود میں اتارنے کا ذریعہ بنتی ہے اس کا سب سے بنیادی چیز تہذیب ہے اب ہمیں پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ تہذیب اور ثقافت میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے تہذیب جو ہے وہ صدیوں بلکہ ہزاروں سال کا سفر ہے کلچر کا کلچر کا ہزاروں سال کا سفر تہذیب کہلاتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں گہرائی پیدا ہوتی جاتی ہے اور جو کلچر ہے وہ لمحے موجود ہے تہذیب کا لمحے موجود ہے جیسے یہ جو زبان کے حوالے سے مثال دیتے ہیں ساختیات والے کہ یہ کائسو ٹوپ کی طرح سے ہوتا ہے جس کا کام حصہ ظاہر ہوتا ہے اور جو اصل ہیوڈ حصہ ہے وہ سمندر کے اندر ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ جو سمندر کے اندر ہے وہ تہذیب ہے اور جو اوپر نظر آ رہا ہے وہ کلچر ہے تو کلچر کے ذریعے سے نوول نگار یا شائر تہذیب میں پینیٹریٹ کرتا ہے وہ جب اوپر آتا ہے تو پیچھے ہزاروں سال کا تجربہ موجود ہوتا ہے اب آپ اسے انسان کا کلیکٹیو انکانشس کہہ لیں یا تہذیب کہہ لیں یا اس کی جنیٹکس کہہ لیں یعنی انسانی وجود کی جنیٹکس کہہ لیں کسی بھی زبان میں آپ بات کریں سائنس کی زبان میں بات کریں تہذیب انترپولوجی کی زبان میں بات کریں یا لیٹرچر کی زبان میں بات کریں وہاں پہ اوپر انسان کھڑا ہے اب اس انسان کو جو افثانہ نگار یا ناول نگار یا شاعر ہے اس کی پوری فوکس اس آدمی کے اوپر ہے اب وہ اس کی جڑیں جو ہے یا پاؤں جو ہیں وہ ثقافت میں ہیں اور ثقافت نیچے تہذیب میں گندی ہوئی ہے تو اگر وہ انسان کو پیش کرتا ہے تو ثقافت اور تہذیب دونوں اس کے ساتھ آ جائیں گے لیکن اگر وہ ثقافت اور فرض کریں تہذیب پر اس کی بنیاد ہے جیسے آگ کا دریاء ہے تو تہذیب آ جائے گی اوپر والا آدمی ہے آپ کی نظروں سے اجل ہو جائے گا یا ثقافت آپ پیش نظر رکھیں گے جیسے کئی چاند تھے سرا آسمان میں ہیں تو ابھی اوپر والا آدمی منا ہو جائے گا جیسے کہ ہو گیا ہے ایک غیر معمولی کردار وزیر ویگم کی صورت میں ڈھونڈ لینے کے باوجود بھی وہ عظیم ناول نہیں بن سکا تو اس کی وجہ تھی افراد و تفرید کہ ان کی نظر کلچر سے نہیں ہٹی انسان کی طرف نہیں گئی تو یہ جو ہمارے نیر مسعود ہیں اچھا ہر آدمی ہر بڑے لکھنے والے کا اپنا ایک زاویہ ہے جس سے وہ دیکھتا ہے جیسے مثال کے طور پر بیدی صاحب نے انسان کو اس کی خاندانی زندگی کے ذریعے سے دیکھا آپ اس کا ایک افثانہ بھی آپ کو نہیں ملے گا سنگل ایک بھی نہیں ملے گا جس میں خاندانی زندگی موجود نہ ہو تو اس نے انسان کو خاندانی زندگی کے ذریعے سے دیکھا ہے جیسی خاندانی زندگی ہے ویسا انسان اس نے دکھا دیا اور بتایا ہے کہ زندگی خاندانی زندگی ایسی ہو تو انسان ایسا ہو جاتا ہے لیکن وہاں اس کی مثال کے طور پر اپنے دکھ مجھے دے دو اس کا بڑا کمال کا افثانہ ہے وہ اس نے خاندانی زندگی نہیں لکھی ہے اس میں اس نے اندو کے اوپر اپنا فوکس رکھا ہے جو اس کا مین کیریکٹر ہے اندو اس کے اوپر اس نے رکھا ہے ساتھی مدن ہے جو اس کا آز بینڈ ہے اور اس نے دکھایا ہے کہ کتنا ہی گندہ آدمی ہے وہ کتنا خراب آدمی ہے اور جو ان کی زندگی میں جو ان کی خاندانی زندگی یا گریلو زندگی میں جو ایم بیلنس ہے اس کی وجہ ہے تو نیر صاحب یہ جیسے ہمارے ایک غلام عباس ہے غلام عباس آپ دیکھیں گے کہ جو وہ غریب افثانہ نگاہ رہا ہے دیکھتا وہ بھی آدمی ہے کوئی ہے لیکن وہ منظر کے ذریعے سے دیکھتا ہے آپ کوئی بھی افثانہ ان کا اٹھا لیں وہ ایسے لگتا ہے کامرا رکھا ہوا اس نے اپنے کندے پہ آگے آگے آدمی جا رہا ہے بہروپیا جا رہا ہے پیچھے پیچھے دو بچے ہیں آگے 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 آورکوٹ والا نوجوان جا رہا ہے پیچھے پیچھے یہ ہیں آگے آگے قطبہ والا شریف حسین جا رہا ہے پیچھے پیچھے یہ جا رہے ہیں تو وہ منظر بیان کرتے ہیں اور منظر بیان کرتے ہیں اس طرح کہ نظر ان کی آدمی سے ہی درودر نہیں ہوتی اب نیر صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں نیر صاحب مشہور ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے لکھنو کی زندگی کو پینٹ کیا وہ انہوں نے بعد میں ان کی کتاب جب عدوستان چھپی تو میں پتہ چلا کہ ان کے دماغ میں اپنے والد کا بہت بڑا امیج تھا بہت بڑی محبت تھی اور والد ان کے بڑے شفقت کرنے والے تھے گھر ایک بڑی خاص طرح کی ترڈیشنل گھر تھا ان کا جو ان کے وجود میں پینٹریٹر تھا نتیجہ سے آپ دیکھیں گے نیر صاحب کا افثانہ اٹھائیں گے آپ کو اس میں دالان نظر آئیں گے آپ کو اس میں روکاریں نظر آئیں گے پیشکاریں نظر آئیں گے آپ کو اس میں کھڑکیاں نظر آئیں گے دروازیں نظر آئیں گے چھتیں نظر آئیں گے آپ کو اس میں سین نظر آئیں گے سینچیاں نظر آئیں گے آپ کو گلیاں نظر آئیں گے تو یہ ان کا لیکن یہ ساری چیزیں آدمی کے اوپر رکھیں ہیں مثال کے طور پر ان کا افثان ہے مسکن تو اب مسکن بتا رہا ہے کہ مسکن ان کا بنیادی پیش کرنے کا مسئلہ ہے کہ مسکن کیا تھا لیکن مسکن کو پیش کیا اس ساکن کے ذریعے جو اس میں رہ رہا ہے وہ ایک آدمی اب وہ آدمی کون ہے کس طرح سے رہتا ہے کس کو دیکھتا ہے کیا کرتا ہے ساری ان کی توجہ اس پہ ہے مسکن خود بہت بیان ہو گئے تو کمال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے وہ تہذیب جو ظاہر ہے سرمایہ داری نظام کھا رہا ہے ساری دنیا کی تہذیب میں کھا رہا ہے وہ ہماری ہی نہیں کھائی اس نے ساری دنیا کی تہذیبیں کھا گیا اور ساری دنیا کی ثقافتیں نگل گیا اب ایک گلوبل کلچر امرج کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یعنی ہر حوالے سے کلچر کے تمام سائنز جو ہیں ہمارے پاس گلوبل ہیں تو وہ آپ کے جو مقامی تھے جتنے بھی اس کے نشانات کھا گیا ختم کر دیا اب نیئر صاحب وہ ہیں جن کے وجود میں وہ موجود ہیں ہلکورے لے رہے ہیں خون کے ساتھ گردش کر رہے ہیں وہ سارے ثقافتی نشانات ندیجہ دن وہ افثانہ لکھتے ہیں تو وہ سارے نشانات ابھر آ جاتے ہیں وہ بھر کے آ جاتے ہیں تو گویا ایسے وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ میری تمام سر گزشت کھوئے ہوں کی جستجو تو ایسے لگتا ہے نیئر صاحب کو پڑھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کھوئی ہوئی زندگی کی جستجو ہے ان کے پورے افثانوں میں اور ظاہر ہے کھوئی ہوئی زندگی میں منیادی مرکز اس کا وہ انسان ہے جو اس زندگی نے پیدا کیا تھا موسیقی